السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی السلام علی السلام وعیلہ وآلہ 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 وآلہ或 emails مرلی یہ بات بڑی خوشی کی ہے کہ فتمن وнять چینل کا انٹرینٹ پر آہاد ہو رہا ہے جو دوست اس کے لئے کوشش کر رہے ہیں اللہ پاک ان کی اس کوشش کو بارابر فرمائے اور اس چینل کو دنیا بھر میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور منکرین ختم نبوت کے تعاقب کے لیے اظہار اور عبلاد کا بہترین ذریعہ بنائے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہر مسلمان کے بنیادی فرائض میں سے ہے اور ایمانی تقاضوں میں سے ہے اس لیے کہ امت کی وحدت اور امت کے تشخص کا مدار عقیدہ ختم نبوت پر ہے نبوت بدلنے سے امت بدل جایا کرتی یہ تاریخی روایت بھی ہے اور رسول بھی ہے کہ نبی آنے سے امت تبدیل ہوتی ہے اس لیے جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا تاکہ قیامت تک مرکز اطاعت ایک ہی رہے جو جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ قیامت تک نسل انسانی کے واحد رہنمائے ہیں اور واحد میعار ہیں ہدایت کے اس لیے ان کے بعد کسی نبی کا آنا ویسے بھی عقلا بھی درست بات نہیں ہے اس لیے کہ مرکز اطاعت جب بدل جاتا ہے نبی کے آنے سے اور نبوت سے تو پھر جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرکز اطاعت کی حسیت سے ان کا جو قیامت تک پیریڈ ہے یا ان کا جو کردار ہے وہ متاثر ہوتا ہے اس لیے اللہ رب العزت نے جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اور قیامت تک امت کے لیے نہیں مسئل انسانی کے لیے حق ہدایت اور رہنمائی کے میعار صرف جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرہ جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکڑ و احادیث میں اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے لیکن میں ایک حدیث کا بطور خاص حوالہ دینا چاہوں گا کہ اس معاملے میں جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حساس جذبات کیا تھے غضبِ طبوق پر جب حضراتِ صحابہِ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شام کی سرحت پر جانے کی تیاری کر رہے تھے اور سب کے لیے حکم تھا کہ چلو لیکن حضرت علیہ کررم اللہ وجہ ان کو جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے آپ مدینہ منورہ میں ہمارے معاملات کی نگرانی کریں گے ہماری غیر موجود گئی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طبوق کی غیر حضری کے تین ماہ کی عرصے کے لیے تو تین ماہ کا عرصہ تھا حضرت عبداللہ بن عمر بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے کو مدینہ کا امیر بنایا تھا اور حضرت علیہ کررم اللہ وجہ کو اپنے خاندانی معاملات نمتانے کے لیے اپنے پیچھے چھوڑا تھا حضرت علیہ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ بات بڑی مشکل تھی کہ میدان جنگ میں انہیں جانے سے روکا جائے جنگ کے آدمی تھے میدان کے آدمی تھے حیدر تھے تو ان کے لیے بڑا صورتحال کو قبول کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا تو انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ میں جہاد میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا فرما نہیں جاؤں گا یا رسول اللہ دومیوں کے خلاف جنگ ہے تو میں اس پر شریک نہیں ہوں گا فرما نہیں ہے تم پیچھے رہو رہے حضرت علیہ یہ بات بڑی پریشان کن تھی ان کے لیے تو یہ کہا تنگا کہ یا رسول اللہ مجھے بیبیوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں مجھے بیبیوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں معذوروں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کررم اللہ وجہ کا یہ اضطراب محسوس کرتے ہوئے تسلی کے لیے دو جملے فرمائے اما ترزہ ہم تکونا منی بی مندلہ تے حارون ام موسیٰ علی اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تیرہ میرا تعلق ہوئی ہو جو موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کا تھا وہ دونوں بھائی تھے موسیٰ علیہ السلام جب کوہ حکور پہ جاتے تھے یا کچھ دونوں کے لیے بنی سہل سے غیر حضر ہوتے تھے تو قائم مقام حضرت حارون ہوتے تھے تو یہ تسلی کے لیے حوصلے کے لیے اما ترزہ ان تکونا منی بی مندلہ تے حارون ام موسیٰ علیہ اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہارا میرا معاملہ وہی ہو جو حارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا تھا وہ جب کوہ حطور پہ جاتے تھے تو حارون علیہ السلام کی قائم مقامی کرتے تھے تو میں تمہیں پیسے چھوڑ کے جا رہا ہوں اب حارون اور موسیٰ دونوں پیغمبر تھے مان ذہن میں خیال آیا کہ یہ تو حارون تو پیغمبر تھے اور کہیں ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال نہ آجائے کہ شاید نبوت کا راستہ بھی ہے تو ساتھ ہی فرمایا اللہ انہو لا نبی اباری اللہ انہو لا نبی اباری حالانکہ یہاں اس جملے کا کوئی اور محل نہیں ہے جملہ یہاں ترزان تکونا منی بی مندلت حارون ام موسیٰ اللہ انہو لا نبی اباری علی تمہارا میرا رشتہ یہ ہے جو حارون اور موسیٰ علیہ السلام کا تھا لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے وہ ایک لمحے کے لیے جو خیال جن میں آ سکتا تھا حضور نے اس کو محسوس کیا اور ساتھ نفسی کر دی کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے تنے حساس تھے میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا لیکن یاس کرنا چاہتا ہوں کہ نبوت اور ختم نبوت یہ ہماری ایمان کی بنیاد ہے اور امت کی وحدت کی علامت ہے اور یہ ہمارے معروضی حالات بھی بتاتے ہیں کہ آج کا دور جو ہمارے افتراک کا دور ہے انتشار کا دور ہے افرات افری کا دور ہے نفسہ نفسی کا دور ہے جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہی ایک واحد مرکد ہے جس پر ہم تمام تک جھگڑوں کے باوجود اکٹھے ہو جاتے ہیں یہ ہمارا مرکدِ وحدت کی جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور عزت کا مسئلہ ہو یا حضور کے خطبِ نبوت کے عقیدے کا مسئلہ ہو اس مسئلے نے ہمیں آج ایک وحدت میں جوڑا ہوا ہے توحیدِ باری تعالیٰ کے بعد اور حرمین شریفین کی حاضری کے ساتھ ہماری ایک بنیادی مرکدِ وحدت عقیدہِ خطبِ نبوت ہے کہ آج کے حالات میں بھی جب انتشار اور خلفشار کی انتہا ہو چکی ہے اور ہر شخص نفسہ نفسی کی چیفیت میں ہے یہ جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی حضور کی عزت و ناموس اور حضور کا عقیدہِ خطبِ نبوت آج بھی حوالے لیے ڈھارس ہے سہارہ ہے اس پر امت اکٹھی ہو جاتی ہے اور امت کے تمام مکاتبِ فکر اپنے اختلافات کو نظرانزاز کرتے ہوئے ان سے بالا تر ہو کر حضور کی ذات پر حضور کے ناموس پر حضور کی خطبِ نبوت پر متحد ہوتے ہیں تو یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد بھی ہے اور ہماری وحدت کے اظہار کا ایک مرکز بھی ہے اور پھر تیسے نمبر پر یہ منکرینِ خطبِ نبوت کے حوالے سے ہمیں ایک بڑا مارکہ درپیش ہے بڑا محال درپیش ہے کہ ہم نے جب پوری امت میں متفقہ طور پر فیصلہ کر لیا کہ جو خطبِ نبوت کے منکر ہیں اور نئی نبوت کے دعویدار ہیں مرزا غلاب احمد قادیانی اور ان کے پیروکار تو وہ ٹھیک ہے ایک غیر مسلم اقلیت کے طور پر رہیں لیکن وہ مسلمان وجود کا حصہ نہیں ہے مسلم امہ کا حصہ نہیں ہے ملت کا حصہ نہیں ہے یہ فیصلہ یہ ہوئے آج ایک اتنار سا گزر جو گیا سن 74 کا یہ فیصلہ ہے لیکن قادیانی آج تک اس فیصلے کو قبول کرنے سے انکاری ہے اور میں ایک اور حوالے سے بات کروں گا کہ ہمیں بڑی مشکل کے بعد سن 73 میں ایک متفقہ دستور نصیب ہوا تھا اور اس پہ ہم جیسے کیسے چل رہے ہیں آج سیاسی طور پر معاشرتی طور پر ہمارے لئے مرکز وحدت جس پر ہم اکٹھے ہیں وہ 73 کا دستور ہے لیکن 73 کے دستور سے انحراف کا راستہ سب سے پہلے قادیانیوں نے 73 میں دستور نافذ ہوا اور 74 میں قادیانیوں نے دستور سے انحراف کا راستہ کھولا اور اس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں اگر قادیانیوں کے دستور سے انحراف کے اس طرز عمل کا بروقت نوٹس لے لیا جاتا اور ملک کی مختدر قوتیں اس کو سنجیدگی سے لیتی تو آج جو ملک بھر میں لسانی علاقائی جھگڑے اور سیکلرزم اور پاکستان کی نظریاتی تشخص کی نفی اور ملک کے اندر جغرافیائی اور لسانی تصادم یہ کچھ بھی نہ ہوتا اگر قادیانیوں کے اس انحراف کا لوٹس لے لیا جاتا بروقت اس پر سنجیدہ توجہ دی جاتی یہ راستہ قادیانی نے کھولا ہے اس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں کہ آج ہمارے ہاں تحشدگردی ہے آج ہمارے ہاں فسادات ہیں آج ہمارے ہاں زبان کے نام پہ جھگڑے ہیں آج ہمارے علاقائی رسلی تاثب کے نام پہ جھگڑے ہیں اور آج ہمارے ہاں مذہب کے نام پہ بھی جھگڑے ہیں اگر اسلامی قانون نافذ ہو جاتا اور دستور سے انحراف کو برداشت نہ کیا جاتا تو شاید آج یہ صورت عالم میں درپیش نہ ہوتی آج عقیدہ خطمنورت کے تحفظ کا تقاضی بھی ہے امت کی وحدت کا تقاضی بھی ہے اور پاکستان کی سالمیت اور قومی وحدت کا تقاضی بھی ہے کہ عقیدہ خطمنورت کے تحفظ پر اور منکلین خطمنورت کے تعاقب پر جو دستور کے تقاضی ہیں اور عقیدے کے تقاضی ہیں ان تقاضوں کو ملہود رکھا جائے اور ان تقاضوں کے مطابق ملک کے مقتدر حلقے اپنی پالیسیاں تیہ کریں میں بالکل شرع صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب تک ہم چہتر کی پوزیشن پر چہتر کی پوزیشن پر اس طور پر واپس نہیں جاتے کہ دستور کے فیصلوں اور دستور کے تقاضوں کے احترام کروائیں اور انحراف کرنے والوں کا راستہ رکھیں اس وقت تک پاکستان کو قومی وحدت اور ملکی سالمیت کے تحفظ کی مندل سے ہمکلار نہیں کیا جا سکتا اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور تمام قوم کو اس کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اپنے اس حقیدے کے تحفظ کے لیے صحیح کردار ادا کرسکیں ایک بات پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اس بات پر خوشی اور مبارک اظہار کروں گا کہ یہ ختم نبوت چینل دنیا بھر میں ختم نبوت کے تقاضوں اور ملکرین ختم نبوت کے تعاقب کے لیے شروع ہو رہا ہے اللہ پاک مجھے برکت عطا فرمائیں اور کامیابی نصیب فرمائیں مآخر وزاوانا الحمدللہ شرب اللہ